آج کی رات بے بسوں پر یہ ستن خوب زمانے نے کیا بے بسوں پر یہ ستن خوب زمانے نے کیا کھل کھلا تا محبتا دورا ہی رہا کھل کھلا تا محبتا دورا ہی رہا خوائے تقدیر کے تقدیر سے پورا نہ ہوا ایسے آنی کی جدا ہی مجھے معلوم نسا آج کی رات سادے دلے پر درد نہ چھے آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے آباد میرے دل میں امی کا جہاں ہے دنیا میری جواں ہے آواز دے کہاں ہے آپ کو تو معلوم ہے یوسف جی کیسا نفسا نفسی کا عالم تھا ہاں گھر کو بسے گھر کو چھوڑ کے جانے کو تو کسی کا جی بھی نہیں چاہتا میرے بیاں گئے میں بھی چلی گئی اور اب یہاں مجھے آنے کی دعوت ملی ہے سو میں نے بس روچش میں قبول کی اور میں آگئی یہ تمنا ضرور رہی اتنے سال پینتیس برس پینتیس برس میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا ہے اور یہ دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ زندگی میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملوں اپنے بھائی بہنوں سے دوستوں سے تو یہ جو یہاں ہی آپ پرانے دوست اعباد جو آپ کے ہیں سب سے اپنی ہی ہم نے سنے کہ آپ ہاں 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 یوسف جی میں تو کار سے جب اتری اوف میں تو رونے لگ گئی باہر کچھ فوٹوگرافر بھی میرے ساتھ تھے ان لوگوں نے دراصل کہا کہ جی آپ دیکھنا پسند کریں گے میں نے کہا میں ضرور جاؤں گی دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گی واپس میں گئی اور مجھے یہ حیرت ہوئی دیکھ کر اور وہ سب لوگ بھی حیران ہوئے کہ وہی میرے ہمسائے ایک ہندو لڑکی وہاں تھی اسے تو لڑکی تھی کیونکہ میں بھی لڑکی تھی اب وہ بیچاری تو آپ کا پیار ہے آفتر 35 years وہ لوگ نکل آئے باہر سن کر نور جہاں آئی ہے تو اتنی وہ روئی مجھے گلے لگ کے جیسے کوئی سگی بہن روتی ہے اور ان کی بچی میرے بچے کے ساتھ ان دنوں میں کھیلتی تھی وہ بھی مجھے خالتین برس کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تنہ گلے لگ کے میرے روئی ہے اور وہ سارے پوچھنے لگے کہ آپ نے اتنا پیار دیا ان لوگوں کو کہ اب تک انہیں یاد ہے وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس جنم میں نور جہاں کو پھر ملا دے اتنا وہ لوگ مجھے پیار کر رہے تھے میں تو رو نہیں لگی پھر میں گئی عمر پارک میں اور آپ بھی وہاں تشریف لائے تھے آپ نے میرے ہاتھ کا کھانا بھی وہاں کھایا ہے وہی کچن وہی ہے اور یہ حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر کہ جو میرے گھر کی سیٹنگ تھی اس دنوں میں جہاں ڈائننگ ٹیبل تھا سب کچھ ویسے ہی ہے اتنا کہ جہاں میرا بیٹ روم میں بیٹ جس جگہ تھا وہ بھی انہوں نے وہی اسی طرح پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہم نے آپ کے گھر کی کوئی چیز اس طرح سے وہ سیٹن ہی نہیں چھوئی حضرت قیاس کئی ہمارے حباب جو ہیں یہاں سے پاکستان گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ نے گھر گئے اس مقامات پر جہاں لوگ رہتے تھے تو ان کو اتنی تعظیم اور تقریم اور اتنی شکرت سے لوگ ملے لوگ گلے ملے روئے یہ ایک جو ہے یہ جذبات جو ہیں یہ کچھ ہم تو ہے نہیں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ دلیل احضرت کی کہ انسانیت جو ہے اور انسانی احساسات جو ہیں وہ عالمی ہیں وہ کسی مذہب یا ملک و ملت یا کسی ذات بات کی اختیت میں مقید نہیں ہیں یہی ایک چیز بڑی وسیع ہے جو کہ ہمارے آرٹ اور کلچر کو اتنا اونچہ کرتی ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان میں ہیں پاکستان کا ایک کلچرل ایسٹ ہے آپ لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ عالمی آواز ہے اس کا سہر جو ہے اور اس کے اثرات جو ہے تمام دنیا کے لوگ جو کہ موسیقی کو سمجھتے ہیں مشرقی موسیقی کو اس سے حض لیتے ہیں لطف کٹاتے ہیں اور آپ کے گانے میں ایک بہت زبردست رینج ہے آپ کے گانے میں یعنی جو انتزاج اللہ عنہ پان کا بچ بنے کا حسن و عشق کا رنج و غم کا موسیقی جو ہے یہ جب وہ آپ اس الگ الگ طرح کی گانے گاتی ہیں تو کیا اس میں آپ کے احساس جو ہے اللہ پن کا گانا گانے میں اور درد و رنج و عالم کا گانا گانے میں آپ کے احساسات بھی شامل ہوتے ہیں آپ گاہ کے بھول جاتے ہیں ہم گاہ کے بھول جاتے ہیں مگر پبلک کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے جو بھی اچھی لگے جسے آپ اپنے آپ کو کتنا سماتے ہیں ایکٹنگ میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہے نا کرنے پڑتا کرنا پڑتا تو اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں مگر لوگوں کے دل پہ نقش چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح گانے والا اگر اپنے آپ کو گانے میں نہیں سمائے گا تو وہ بات کسی کو بھی یاد نہیں رہ گی یعنی اس وقت آپ کا احساس اپنے گانے میں پوری طرح شامل اگر کوئی مذاقی آگا نہ ہے جس میں کہ خوشی زیادہ ہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ ڈائریکٹر سے سچویشن پوچھنی پڑتی ہے کہ اسے کس طرح کس طرح علمیہ ہے یعنی گانے میں اگر چنچلتا ہے ہاں تو وہ کرنا چاہیے ویسے بھی آگر چنچلتا ہو جانا ہے جو گروہ میں بھی آپ کو تنگ کرتی تھی ہمارا کتنا غمگین سین ہو رہا ہوتا تھا اور مجھے ڈانٹ پر ڈانٹ پڑتی تھی پھر میں ہس پڑتی تھی یوسف جی کام کر رہے ہیں اور شاگ صاحب کہتے ہیں ارے کیوں ہسی یہ کہیں مت ہسی آپ کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے صرف شاگ صاحب کہتے ہیں ہمارا کتنا ہی تھی ہمارا کتنا ہی تھی ہمارا کتنا ہی تھی اس وقت سے مجھے کہتے ہیں آپ ہس پڑتی ہیں تو یہ بات جہاں تک ہے جب تک اپنے آپ کو اس میں سمادہیں وہ کام بنتا نہیں اسی طرح آپ قطر کلا میں ایک بات آپ کو بتاؤں میرا لندن میں پروگرام ہو رہا تھا میں گا رہی تھی مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب ناما تو شاید دوسری تیسری رو میں میرا گانا آدھا تھوڑا میں گا چکی تھی تھوڑا رہ گیا تھا تو ایک لڑکی روتے 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 باقعدہ زور زور سے رونے لگی کہ بالکل لوگ حیران ہو گئے گانا میرا فتح ہوا تو اندر آئی میں مجھے ملنے اور پھر مجھے گلیں لگ کے بہت روئی تو کہنے لگی وہ شاید یہاں ہمیں سے گئی تھی وہ کہنے لگی دیدی جب آپ گھائی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے یہاں آگ لگ گئی ہے میں برداشتری کرسکی میں نے کہا بیٹے آپ بہت روئیں ایسا نہیں چاہیے کہ بس آگ لگی ہے دیدی تو میں نے کہا تم یہ سمجھ کے سبر کرو کہ میرے دل میں پہلے میرے سینے میں کتنی آگ ہے اس گانے کو گھاتے وقت جو تم تک پہنچی اس لیے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اتنا فیلنگ ملانا پڑتا ہے نا پھر یہ اگلے پر اثر ہوتا ہے لفظوں کی اہمیت جو ہے ان کو کہا تک یعنی آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ آپ کی رائے اس میں زیادہ اہم ہوگی لفظ کہا تک اہم ہے جہا تک کہ گانے کا تعلق میرا خیال ہے کہ الفاظ کا بہت ہاتھ ہے اچھے الفاظ ہوں تو گانے والا انسپائر ہوتا ہے اچھ اس بات کو اچھے الفاظ اکساتے ہیں اور شاعری کبھی اگر شاعری اچھی نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں گانا گانے والے کو وہ گانا ادھورا سا مجھے تو ادھورا محسوس ہوتا ہے آپ تو خود بھی ماشاءاللہ کتنے پیارک آتے ہیں جو میرا سوا بہت کم لوگ ہیں لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ گانے کے اپنے آداب ہوتا ہوں خاص طور سے ہم نے کہا جب آپ غزل رہتے ہیں تو غزل میں آپ کے آپ کی گائکی جو ہے وہ اس آداب کو بڑی ملحوظ نظر رکھتی ہے ہونا چاہیے ہیں گائکی تو الفاظ کو نکھارتی ہے اور ان پر الفاظ پر گائکی کو حاوی نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ بلکل دکھا جائیں یہی ہم نے دیکھا کہ اکثر گانے والے جو ہیں وہ آئے شعر بڑا ہندہ ہے کہ جب تقریب سفر یار نے محمل باندھا تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا لیکن وہ جب تقریب تقریب سفر تقریب تقریب اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ رذیب کافیہ بھول جاتا ہے اور مصر کا مطلب اور شعر کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں وہ بتقریب سفر اس لئے کہتے ہیں بار بار کہ ہماری ایک تحان یہ آ جائے پھر تقریب میں ایک تحان اور آ جائے پھر تقریب کو تیسری طرح ہم کریں اگر انہیں یہی کرنا ہے تو وہ کلاسیکل کیوں نہیں گاتے صرف کلاسیکل گائیں وہ تقریب کو تکلیف کیوں دیں کیونکہ تقریب تو خراب ہو گئی نا تقریب کا مطلب ہے کہ لوگوں کا دل بھوش ہو اور جیسے میں نے ایک گانا سنا تھا کہ دور پامے کروں کہ آجاؤ تسی دور نہیں مکنا اے بڑی مصیبت دا دور میری ایک اصل آپ نے سنی میں نے ابھی میں تو پڑی پنجابی پر شروع کرتی آجی آجی سنیں نا تسی دل ہی دل میں سنیں اور سہے غم دور ہی دور گان کیسا بھی گان کیسا بھی ایک کٹ پانی پیلا تاڑی نا توجہت نے جاں ہاں سوک جاند ہے دل ہی دل میں میرا خیال ہے میں ایک اینئے خوش تسیبہ ہی پہلا تاہیم تادیلی زندگی چھا کہ تسی اس طرح کسی تیار دل وقت دے اور انٹریو کرو اور اے تاڑا تیار کسی سے بہت سارے دیکھتے لیکن میں پہلی بار لے رہے ہیں نہیں بلکل سیکھتے نہیں ہے میری کسی سے سی بھی ہے نا تو زیانہ میں نے پیار دے ہو اور اس قدر انصار خلوصے کانو میرے نال ساری عمر نہیں پھول سکتے سنامہ پہ تان دور نہیں دور پتہ ہے تھی انٹرویو دے دیکھ کے بھی میرا ایوی محبت ہے کی نشانی کے صبح تو لے کے شام تک میں دس انٹرویو دینی اور چار دن بعد میرا گلہ بلکل ختم کر گیا جدے چوار بنجوان چیمہ دے لیں تو انہیں سن لو جس تاں بھی دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے ہم دور ہی دور دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے ہم دور ہی دور تم سے کونسی آس بندی تھی تم سے رہے ہم دور ہی دور دی تو میں دور تو نہ کیوں کیوں ہی دی نزدیک ہوئی سب میرا یہ نہیں مطلب کہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں کوئی غرور کر نہیں میرا سلکہ مقصد ہے بہت سارے اچھے نہیں مگر میرا یہ اپنا خیال ہے موجودہ موسیخی کے بارے میں پھر میں اردو میں آجا ہوں لوگ بولیں گے پنجابی بولنے لگے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یہ جو جدید موسیخی جس کو کہتے ہیں اور کچھ آجیب اس میں کچھ انگریزی کی انگریزیت ہے انگریزیت بھی نہیں کبھی کچھ اس میں آفریکن انفلوئنس ہے ساؤتھ امریکن انفلوئنس ہے جائز ہے تو اس کے بارے میں آپ کی آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں یوسف جی جیسا ہنگامے کا دور ہے ویسے ہنگامے کی موسیقی ہے ویسے شور اور ہنگامہ ہر طرف ہے ریلے ہیں لاریاں ہیں موٹرے ہیں جہاز ہیں شور ہی شور ہے چلتی ہیں تیز تیز لوگ بھی آتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں اسی حساب کا میوزک بھی ہو گیا ہے کیونکہ آج کل کی پود یہ چاہتی ہے تو ان کے لئے کچھ ایسا ان کی خوشی میں سپیڈ بڑھ گئے ہیں کرنا ہی چاہیے تمدن کی دراصل سپیڈ بڑھ گئے ہیں اور راگ راگنیاں ایک ٹھہراو مانتی ہیں جی ہے ان کا اپنا وقت ہے اور سکون ہے وہ جو آج بالکل نہیں ہے اس میں ایک سکون مانتی ہیں وہ ایک ٹھہراو مانتی ہیں اور وہ دور حاضر میں ہے نہیں اور وہ ہماری تہذیب و تمدن میں سے ہی وہ انصر جو ہے سکون کا اٹھ گیا ہے باہرکیف جو موسیقی آپ کی موسیقی جو کی تاریخی جیر ہے آپ ہیں اور بھی بہت سے انام ہیں ہمارے ملک میں ارتا منگیشکت جو آپ کی سہیلی ہے اور بڑی پرتفاک آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موسیقی میں ٹریننگ کو کتنی اہمیت ہے ٹریننگ تو بڑی ضروری چیز ہے یوسف جی ٹریننگ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی توتلی زبان ٹریننگ شروع کرا دیتے ہیں یوں نہیں کہنا یوں کہنا ہے اسی طرح بچہ سیکھ جاتا ہے ورنہ زبان تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچہ وہی سیکھ دا جو ماں باپ سیکھائیں گے اسی لیے ٹریننگ تو اور خاص کر جو گانے کی ٹریننگ ہے وہ تو بڑی مشکل ہے اس کیلئے تو کافی بچپن سے ہی اس کو کیا جائے تو کلاسیکل میزک آتا ہے اس کو فائن آرٹس بھی کہتے ہیں جس سے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کیوں نہیں گاتیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو کر تو انہیں اگر ہم کہیں کہ سیکھو ہم میں بچپن تھا اور استاد کو سر پہ بٹھانے کے لئے ایک روب جیسے بچپن میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لئے بھی ایک روب ہوتا ہے بستہ لے کے جائیں گے کہ نکت مار پڑے گی ایسے بچے کو سکھا جاتا ہے اب یہ بڑی بڑی بچیاں تو اتنا وقت ہی نہیں ان کے پاس کے وہ بند کے ہماری طرح دس دس گھنٹے ریاض کریں جو ہم نے کیا ہے جی کیا تھا بچپن میں تو اب میں اس وقت کرتی ہوں جب میرے دو دو اور تین دیر گانے روز ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خود بھی ریاض ہے آواز کے مجھنے کے لئے اور جب میں دیکھتی ہوں کہ میں مہینے بھر کے لئے باہر جا رہی ہوں یا دو مہینے کے لئے باہر تو میں ضرور با جا اور رکھتی ہوں ساتھ کہ میں آواز کم از کب لگاتی روں گی جس کہ یہ تو ایسا ہے یوسف جی نہ کرو جیسے استادوں سے سنا تھا کہ ایک دن چھوڑو تو اکیس دن چھوڑ دیتا ہے یہ بڑا بے وفا کام ہے موسیقی کا ہر کسی کو وہ اروج اور وہ کمال تو حاصل نہیں ہوتا تو اس میں آواز ایک خدادات چیز دیتا ہے یہ خدادات ہے یہ اپنے نصیبوں کی بات اسے سمجھے بس اللہ کی دین ہے نا تب ہی کام بنتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے لاکھ سیکھا جائے بس سو محنت کی جائے کچھ نہیں پڑ لے پڑتا میرے ارساد جی جو ہیں غلام حمد صاحب جن کی میں گھنڈا بند شاگرد ہوں فاقردہ غلام حمد صاحب ہے میرے پاس ہیں میں اتنی خوش نصیب ہوں شکر ہے ان کی اللہ زدیگی کرے میرے پاس ہیں اور یقین جانے مجھے ان سے دے حد میں انتہا پہ آئے ہیں وہ کبھی چلے جائیں دو چار دن کیلئے گاؤں تو میں اداس ہوتی ہوں اور ان کی شفقت اور محبت اور ان کی موجودگی میرے لئے باعث سے میں خوش ہی ہے مگر یہ ہے کہ ان کی اور کئی پانچ سو شاگرد ہیں انہیں آیا ہی نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ان کا نامی نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مربانی اگر شامل حال نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذہن ہے تو آواز نہیں ہے آواز ہے تو پک اپ کرنے کا کہ وہ اس کی بالکی کو لے جائیں تو استاد کے لئے وہ بچہ ذہین جو بلکل کیمرہ جیسے آپ ہیں ایسا ہونا چاہئے جس میں چھٹی حص اتنی جاگتی ہو کہ استاد کچھ کہے اور وہ پک اپ کر لیں آج تک اللہ کی مربانی سے دیکھیں میں گانا گانے چاہتی ہوں تو ایک گھنٹے میں گانا سیکھتی بھی ہوں ریکارڈنگ بھی کروا دیتی بس ایک بار سنتی ہوں نوجان جی یہاں بہت شورت ہے کہ جو نئے کمپوزرز ہیں خاص طرح نئے پنجابی شوراں جو ہیں ان کے کلام میں بڑی اوپچ ہے بڑی نئی نئی اور اندہ ترکیبیں استعمال کی جاری میں چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے پہلے ایک موقع دیا لوگوں کو سننے کا آپ اب بھی ایک موقع دیں کہ کوئی پنجابی گیت جو آپ سب تو گانے سکنے لیکن کچھ نہ کچھ سکھا دیں یہ سبسی میں تو کبھی بھی میں انکار نہیں کر سکتی پتہ ہے نہیں جانا پڑھتی ریکارڈ کرا دیتی ہوں پھر یاد نہیں رکھتی ایک آدھ کوئی لفظ مجھے یاد ہوگا جس کا بھی کچھ یاد ہے اس نے کہنا تو نہیں بہتا یہ نظیر علی کا گانہ ہے جو مجھے تھوڑا سا یاد ہے جیڑا منو تھوڑا سا یاد ہے جیڑا منو تھوڑا سا یاد ہے موسیقی 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 اس کا بھی اس سنگی آرہ ہے جی میں تی تھا وکھری تھیوا جی میں تی تھا قسم خدا دی کافر تھیوا زہر پیالہ ہس کے پیوا زہر پیالہ ہس کے پیوا جے تُو کر دیں شاراوے میرے آرانج نیارا میرے آرانج نیارا ہو میرے آرانج نیارا میرے آرانج نیارا میرے آرانج نیارا رانج نیارا رانج نیارا رانج نیارا رانج نیارا ہوئے اس کا حمل ہے یہ پنجابی جڑا کہا ہے انہوں نے پھرستہ ہی کھل کے آواز لاکھ کے تے گیا جاندہ انہیں اس طرح ہی جڑے پہلی گیا ساڑی زی غزر گاندہ ہور اندازے ٹھوبری دہ ہور اندازے سانتے ماشاء اللہ بڑا سمجھ ہی گانے بھی لیکن ایک میں آرز کہاں کہ پنجابی تو پھرست ہی میں اردو بولنا شوکتا محبت اور شفقت تھا ایک بہت بڑا قرص تو اٹھتے پاک کی لوگانا کیونکہ کچھ لوگانے محدود طریقے کے لئے سن لیتا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کورہا جو یہ انٹرگیو بھی دیکھیں گے اور ان کی تشنگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ان کی شفقت اور محبت کا کہ آپ ایک حد تک مخروض ہیں قرددار ٹھیک ہے بلکل یوسف جی میں قرددار ہوں اور اس کا بھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے نا ابھی تو میں تو آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ اس تشنگی کو یا اس قرضے کو اگر گردانتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے جی میری آواز دیکھئے عوام کی امانت ہے یہاں بھی وہاں بھی میرا فن میری آواز انہی لوگوں کی امانت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا کچھ سلسلہ یوں ہی ہے پھر مجھے کبھی یہ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ میں اپنی گورنمنٹ کی اتنی احسان مندھون انہیں مجھے بھیجا حکومت پرستان کی بھی انہوں نے میری عرض کو منظور کیا اور یہاں بھی تبرکن گائیں گی آپ کی محفل میں اور جب کبھی بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ضرورت ہو کسی نیک مقصد کے لیے تو فروغ دیتا ہے ہماری باہمی لون کیونکہ کلچر وہی ہے احساسات وہی ہیں جذبات وہی ہیں تو اس ایک باہمی سلسلے کو جو کہ سوشل بھی ہے سلک بھی ہے اور خیر میں سیاسی الفاظوں سے گریز کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ انٹرویو ختم ہو آپ ان عوام کے لیے جو کروڑھا انسان جو آپ کے عقیدت منگ ہیں آپ کے پرستار ہیں اور جو بازی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی حلچل مچی ہے کتنی محبت مچے ملے آپ ان کے لیے کوئی اگر پیغام دینہ مناسب سمجھیں تو بڑی نائت ہوئی کوئی محبت کا شکریہ میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں میں کوئی مناسب الفاظ نہیں کہ میں ان کا پیار کا شکریہ عطا کر سکوں دیکھیں میں نے کتنا شدت سے محسوس کیا ہے ان کا پیار اور میں اگر اتنا سوچتی تھی ملے گا تو اس سے ہزار درجے زیادہ ملا میں تو اپنے آپ کو اتنی کچھ نصیب سمجھتی ہوں اور مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر بھی مجھے لوگ اسی طرح پیار کرتے ہیں یہاں پر اس سے بھی زیادہ ملا جو میں سوچتی تھی اور میں یہاں کی بھی گورنمنٹ کی بڑی مشکور ہوں ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا عزاز دیا اتنا پیار دیا اور میں یہ پیار لے کر جو جا رہی ہوں عوام کا یہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا میں ان گھڑیوں کو بخدا کبھی نہیں بھول سکتی یہ خداداد نعمت ہے آپ لوگوں کو جدی گئی آپ کے پاس ہے لطا کے پاس ہے کچھ اور آرٹسٹ ہیں ان کے پاس ہے اور یہ حکومتیں اور ان کی حد بندیاں یا مذہب قوم ملک ملت یہ سب سے بہتر ہیں یہی ایک چیز ہے جو کہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سب ایک انسانیت خلوص اور ایک عالی درجے کی رشتے اور ناتے میں سب انسان بندے ہو گئے اور انسانیت کی نقطہ نگاہ کو فروغ دیتی ہے میں تو خود دعا گو ہوں کہ اس قسم کی تقریبیں جو ہوں وہ زیادہ اللہ کرے ہمارے ایسے ہی تعلقات اور بڑھیں یار بڑھیں اور مجھے کہا گیا جی آپ پھر آئیں گی میں یہی چاہتا ہوں باقی اتنی اچھے تعلقات ہوں پیار ہو ایسے ایسے ہو جائیں اللہ کرے کہ یہی محفلیں اسی دن کہا جا رہا تھا میں نے کہا خدا وہ دن لائے گا انشاءاللہ آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے اور مجھے آپ لوگوں نے جس طرح پھولوں سے لاد دیا میں بھری بھی تھی پھولوں سے اور اتنی پیاری پیاری شخصیتیں جن کو میں دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر ملوں سب لوگا آپ لوگ تشریف لائے مجھے پیار دیا اور آپ لوگ آئیں ہم آپ کے راستوں میں پھول بچائیں گے مجھے پیاری 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 پیاری